ہم آپ کو بتا دے کہ ہاتھرس کانڈ میں آج کا دن بہت اہم ہے جی ہاں آج اس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی ہونے والی ہے آج کی سنوائی سے ہی یہ تیہ ہوگا کہ ہاتھرس کی پڑتا کو انصاف کیسے اور کب ملے گا بیتے ایک ہفتے سے اتر بھارت کی سیاست میں تہلکہ مچانے والا ہاتھرس کانڈ آج سپریم کورٹ کے دروازے پر ہے پیڑت پریوار کو انصاف دلانے کے سروچ عدالت میں ایک جنہیت یاچکہ لگائی گئی ہے جس پر کورٹ آج سنوائی کرے گا یاچکہ میں پہلی مانگ ہے ماملے کی سی بی آئی جانچ ہو اور دوسری مانگ ہے کہ سنوائی یوپی سے دلی ٹرانسفر کی جائے ادھر ہاتھرس میں ہوئی یہ خوفناک واردات دلیت بنام سون کے بوال میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے آروپیوں کے سمرتھن میں مہا پنچائج چل رہی ہے کشتریہ سنگٹھن بھی ماملے میں کود پڑے ہیں آروپیوں کے بچاؤ کے لیے اکھل بھارتیہ کشتریہ مہا سبھا نے اے پی سنگھ کو وکیل بنانے کے لیے سمپر کیا ہے اے پی سنگھ وہی وکیل ہیں جنہوں نے نربیہ کیس کے دوشیوں کی پیروی کی تھی کشتریہ مہا سبھا کا کہنا ہے کہ اسی ایسٹی ایکٹ کا دروپیوں کر کے سوانت سماج کو بدنام کیا جا رہا ہے پوروکیندریہ منتری مان ویندر سنگھ نے ایک چٹھی لکھ کر اے پی سنگھ کو آروپیوں کا وکیل بنانے کا اعلان کیا ہے کشتریہ مہا سبھا دیش بھر میں چندہ جمع کر کے وکیل اے پی سنگھ کے فیس بھرے گی اس باتوں کو آدھار بنا کر آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ پیڑیت پریوار کو خطرہ ہے پیڑیت پریوار نے کل جاتے مجھ سے مانگ رکھی تھی کہ ہم یہاں سوکشد نہیں ہیں جس طرح سے سرکار کے ادھکاری کرمچارے دورا ان کو ڈرائے دھمکا جا رہا ہے اس سے ایسپیٹس ہوتا ہے کہ سرکار کی نیت جو ہے وہ نیائے دینے کی نہیں ہے تو پیڑیت پریوار کی مانگ کو میں نے آگے بڑھا اور میں نے مانے مہا مہیم راشت پتی جی کو بھی واردات کی سچائی اور آروپ کو لے کر بھی اپنے اپنے دعویس سامنے آ رہے ہیں ایک آروپی لبکش کی ماں کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے پیڑیت کی مدد کی کوشش کی تھی لیکن اسے بھی پھنسا دیا گیا اس کی بیٹی جمین پہ پڑی ہے اور ماں چارہ کاٹ رہی ہے جب بھی جب بھی چارہ کاٹ رہی ہے میں بولی کہا ہے ہوئے اسو تنا کا اسے ہاں پھینے کھائی لی ہوئے کہ نہیں کہ پتا نہیں ہے اس کی ماں بولی پتا نہیں ہے کہ کہا ہو گیا ہے اتنے میں ہم بیٹی کے دور پہنچاتے ہیں بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا ہو گیا تجھے کہ مجھے سندیپ نے مارا ہے مجھ سے کیا دوسمن آئی تھی مجھے نہیں مالے میں مجھے سندیپ نے مارا ہے تو کسی نے نہیں سنایا تو میں نے اپنے بیٹا آتے بولی بیٹا تو ہی جا بچکی برطن تو ہے نا سڑک پہ جا کھو ایسی بھی پونتھن منجا اسے دھوکے اور اس برامے سے پانی لیا میرے بیٹا نے تو بس پانی پلایا ہے پانی کی جگہ میرے امرت کی جگہ پہ میرے بیٹا کو جہر بن گیا ہے مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کہ میرے بیٹا کس بات میں پسا دیا ہے کس میں نہیں پھٹا ماملے کی سی بی آئی جانچ کی سفارش یوگی سرکار پہلے ہی کر چکی ہے ادھر الہباد ہائی کورٹ بھی اس ماملے میں پہلے ہی سنگیان لے چکا ہے اور یوپی کے بڑے افسروں کو بارہ اکٹوبر کو طلب کر لیا ہے لیکن ماملہ اب سپریم کورٹ کے حوالی ہے لہٰذا آج کی سنوائی سے ہی تیہ ہوگا کہ ہاتھرس کیس میں انصاف کیسا ہوگا ہاتھرسی راجش سنگھل اور دلیس سنجد شرمہ کے ساتھ آج تک بیور